اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدِ غدیر کی حقیقت اور شیعہ عیدِ غدیر کیوں مناتے ہیں اس واقعے کو سورہ مائدہ میں اللہ کی ذات نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول مقامِ غدیرِ خم کے موقع پر پہنچے آخری حج ادا کر کے تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آگیا کہہ میرے رسول جو حکم آ چکا ہے آپ اسے لوگوں تک پچھا دے اگر آپ نے نہ پچھایا تو سمجھ لیلہ کہ رسالت کا کوئی کام نہیں کیا تو یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک لاکھ پچیسا یعنی سوہ لاکھ حاجوں کے مچمے میں اللہ کے رسول نے فصی و پلی ختمہ دیا اور اللہ کے رسول نے فرمان کری میں دنیا سے جا رہا ہوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن دوسرا اہلِ بیت قرآن اہلِ بیت سے جدہ نہیں اہلِ بیت قرآن سے جدہ نہیں یعنی آپ گمران نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی ایک قرآن دوسرا اہلِ بیت اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ حق کی طرف جو ہے وہ لوگوں کے لے کر جاتی ہیں یعنی یہ خطبہ دے چکے تو اس کے بعد مولان کنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے بازو کو بلند کیا اور فرمائے من کنتو مولا فہازا علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا یعنی یہ آپ نے صرف دوستی کا حقہ دانی کیا بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ جس طرح میرا حق میری عمد پر تھا اسی طرح میرے بات مولا کنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا میری عمد پر حق ہے اگر وہ علی کی پیروی کریں گے تو مولا کنات جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ انہیں گمران ہی ہونے دیں گے انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے لہذا یہ دو چیزیں قرآن اور علی ابن عبی طالب علیہ السلام جیسی ہستی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام یہ دونوں حق کے وہ پیمانے ہیں کہ جن کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور جب ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے تو آپ نجات پا جائیں گے یہی جو ہے وہ شیعہ اس لیے اس دن مولا کنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور اسی کی خوشی میں جو ہے وہ عید مناتے ہیں یہ کسی صحابی کی شہادت پر خوش نہیں ہوتے یہ تو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس فرمان اور حکم خدا کے تحت آئیوی آیت کے مطابق یہ خوشی مناتے ہیں اور یہ خوشی منانا اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہے